اسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید و تمام سٹورنٹس خیریہ سے ہوں انگرپاک آپ کو خیریہ سے رکھے اور خوش رہیں بورڈ میں پیپر چیک کیسے ہوتے ہیں اگزیم کاپی کیسے چیک ہوتی ہے اور جو آپ پیپر لکھ کے آتے ہو اس کا کیا پروسس ہوتا ہے چیکنگ کا وہ کون سے ایسے رولز ہیں جو کہ اگزامینر ایمپلیمنٹ کرتے ہیں وہ میں بھی سب کچھ آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا اگر آپ کے پیپر رہتے ہیں پیپر دے رہے ہیں یا پیپر دے چکے ہیں پیپر اپنے ریزلٹ کا ویڈ کر رہے ہیں وہ والے سٹورنٹس کوئی پیپر اچھا نہیں ہوا برا ہوا جو بھی ہے تو اب یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ یہ آپ نے غلطیاں کچھ کرتے ہیں سٹورنٹس کچھ اس کے رولز ہوتے ہیں پیپر چیکنگ کہ وہ میں سب کچھ آپ کو بتاتا ہوں یہ بورڈ کی طرف سے پروپر یہ واضح طور پر بتایا ہوا ہوتا ہے یہ پوائنٹس میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا چار سے پانچ پوائنٹس ہوں گے ویڈیو پوری اینڈ تک دیکھئے گا ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا کسی نے بتا کہ جو جو پوائنٹس میں بتا رہا ہوں یہ آپ کو فائدہ دیں اس سے پہلے اگر آپ نیو ہیں چینل پر تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کرنا تاکہ ایسی ویڈیو آپ کو ملیں چار پانچ پوائنٹس ہوں گے تو سب سے جو پہلا پوائنٹ ہے جو کہ بورڈ پیپر میں چیکنگ کے دوران آپ کی بورڈ کی کاپی چیکنگ وقت چیک کرتے وقت جو اگزامینر کو بتائی جاتی ہے کہ اگر اس چیز کو اس نے غلط کیا جو پیپر دینے والا سٹوڈنٹ ہے اس نے غلط کیا تو اس کے نمبر کٹیں گے وہ پہلا پوائنٹ کونس ہے اور یہ غلطی آپ نے کرنی بھی نہیں میں اپنی ویڈیوز میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں اب پھر میں بتا رہا ہوں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے جو کوئیشن پیپر پہ جو کوئیشن لکھو جو کوئیشن پیپر پہ جو کوئیشن لکھو وہی آپ نے اس کا جو نمبرنگ ہے وہی نمبرنگ آپ نے اپنی آنسر شیٹ پہ لکھنی ہے اگر میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ غلطی نہ ہو جو کوئیشن اگر یہ آپ نے نہیں کیا تو اس کے آپ کے نمبر کٹیں گے جو جو سٹوڈنٹ پیپر دے جو کہ جس جس کلاس کے اور جو دینا چاہتا ہے آگے ٹھیک ہے تو یہ چیز اپنے مائنڈ میں رکھنا جو کوئیشن پیپر پہ جو نمبرنگ ہو وہی نمبرنگ آپ نے اپنے آنسر شیٹ کو پر دینی ہے مسمیچ نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہو گیا نمبر ٹو یہ اوبجیکٹیو کے پوائنٹ آئی اسے میں بتاتا ہوں یہ سارے جتنے بھی پوائنٹس ہیں آپ کے بورڈ میں چیکنگ کے کیونکہ مین پوائنٹ ہی ہوتا ہے پیپر جو آپ لوگ لکھتے ہو پورا سار پڑھا محنت کی پڑھائی کی اینڈ پہ آکے پیپر لکھائی کا وقت آیا اور پھر آتا ہے سب سے امپورٹنڈ مرلہ پیپر چیکنگ کیونکہ پیپر جب چیک ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ کہاتا ہے رضائی اور یہ میں ویڈیو میں بتا رہا ہوں کہ پیپر کیسے کیسے چیک ہوں گے ٹھیک ہے دوسرا پوائنٹ آجاتا ہے بابلز ٹھیک ہے ایم سی کیوز کی جو بابل شیٹ ہوتی ہے اس کے پوائنٹ آوی اسے کہ وہ جو بابل شیٹ میں کچھ سٹوڈنٹس جگلتی کرتے ہیں کہ پراپر بابل فیلنگ نہیں کرتے جب جس بھی سٹوڈنٹس کی پراپر بابل فیلنگ نہیں ہوگی اس کے مارکس کٹیں گے اگر سن لیں جس بھی سٹوڈنٹس کی پراپر بابل فیلنگ نہیں ہوگی مطلب ہلکا سا اس نے ہائلائٹ کر دیا تو اس کے اسے نمبر نہیں ملنے گے کیوں بعض دفع کیا ہوتا ہے او ایم آر شیٹ کے پوائنٹ آوی اسے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کہا کہ ایک الیکٹرونک طور پر بھی چیکنگ ہوتے ہیں تو کوشش یہ کیا کریں کہ جو بابل ہوتا ہے آپ کا وہ جو گلدیرہ سا خالی سی جگہ بنی ہوتی ہے اس کو اپنے پراپر فیل کیا کریں میں اونچہ اس لیے نہیں بول رکھوں کہ میرے گلے میں شدید درد ہے تو یہ ویڈیو پوری دیکھئے گا یہ پانچ کے پوائنٹس میں آپ کے پانچوں کے پانچوں پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس سے فائدہ ہوگا اور یہ ویڈیو آپ نے شیئر بھی لازمی کرنی ہے اپنے فرینڈ کے ساتھ اب بھی کیا بھی شیئر لازمی کر دو دیکھو آپ کو جو باتیں پتہ چل نہیں ہیں تو کسی دوسرے انسان کو بھی آپ کے سٹوڈنٹس فیلو کو پتہ چلے گا اس کا بھی فائدہ ہو جائے گا تو دوسرا پوائنٹ بابل فیلنگ یہ خاص خیال رکھنا جن بچوں نے آگے پیپر دینے ہیں تو پلیز یہ غلطی نہ کرنا نہیں تو نمبر نہیں ملیں گے بے شک آپ کو آتا بھی اور ٹھیک بھی تو ایفیشنسی کے لیے ہلک کسی بابل آپ نے فیل کی تو اس کے مارکس پراپر نہیں ملتے نمبر تھرڈ پوائنٹ تیسرا اس سے بھی ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے جب آپ کی پیپر چیکنگ ہو رہی ہے بورڈ میں پیپر چیک ہو رہا ہے تو اس وقت ایک چیز کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے کہ کیا اس نے ٹو دا پوائنٹ لکھا ہے یا نہیں لکھا کیونکہ بہت زیادہ ایسے سٹورنٹس ہیں کیا کرتے ہیں irrelevant لکھتے ہیں جب کوئی بھی سوال کا جواب آپ لوگ irrelevant لکھو گے irrelevant سے کیا مراد ہے سب سے پہلے وہ start ہی بندہ کرتا ہے جیسے کہ کوئی بھی question ہو ٹھیک ہے اس کا آپ نے start لیا and start لیتے ساتھ آپ اپنی کہانیوں میں چلے گئے ٹھیک ہے اس نے short question دو نمبر کا تین نمبر کا آپ سے پوچھا اور آپ نے چھ سات لائنیں بھر دیں اس کی examine 80 تک cross مار سکتے ہیں پھر آپ cross talking بھی نہیں کر سکتے مطلب آپ اسے یہ نہیں پوچھ سکتے جی غلط کیوں کیا ہمار answer to the point اور کوشش یہی کیا کریں میں نے تو غیار experience کی ہیں بہت دفعہ paper بھی دیکھے ہیں سٹورنٹس کے جو اچھے students ہیں جو like students ہیں جو topper students ہیں ان کا to the point ہوتا ہے جو چیز پوچھی جائے آپ سے وہ ہی بتائیں اب slo based paper ہیں بہت آسان paper آ رہے ہیں یقین مانے بہت آسان paper ہے سٹورنٹس کے میں نے دیکھے ہیں جتنی بھی classes ہیں 9th class ہو گئی 10th ہو گئی ان classes کے paper ہو رہے ہیں جن سٹورنٹس کے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں دیکھ رہا ہوں papers ان کے باقیوں کے آگے ہیں وہ بھی انشاءاللہ میری نظروں میں آئیں گے ٹھیک ہے تو point وہ یہ paper بہت آسان بنے ہوئے ہیں اور جنہوں نے paper دینے ہیں ان کے paper ہی بہت آسان ہیں گبرائیں نہیں کوئی بھی سٹورنڈ نہ گبر ہے result کیسا آئے گا result کے point result پہ out standing آئے گا بس جو جو points میں آپ سے share کر رہوں یہ اپنے mind میں رکھیں number 4 number 4 number 4 کیا ہے presentation paper checking کرتے وقت آپ کی presentation بہت count ہوتی ہے جب آپ کی presentation اب presentation میں کیا کرنا ہے یہ important point ہے presentation میں یہ نہیں ہے کہ بے سپول بوٹے بنو presentation ہوتی ہے آپ کی غور سے سننا یہ بات بڑے غور سے سننا یہ آگے بہت آپ کو life میں کام آئے گی کوئی بھی آپ کا paper میں question آیا کوئی بھی آپ سے سوال پوچھا گیا آپ نے اس کا job لکھا ٹھیک ہے اب job کیسے لکھنا ہے یہاں پہ آتی ہے ساری game کیوں اس کا جب آپ job answer دے رہے ہو سب سے پہلے آپ جو question major آپ سے پوچھا جا رہا ہے کوئی بھی question جو پوچھا جا رہا ہے اس کی heading دینی ہے ایک heading دین ٹھیک بولڈ marker سے heading دینی ہے یہ نہیں کرنا کہ جس پینسیان صاحب لکھ رہے ہو اسی سے آپ لوگ heading دو یہ غلط کام ہے کوئی بھی marker ہو آپ کے پاس کوئی بھی سے کیا مراد ہے blue marker ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر بہت ان کیس کو نہیں میرا تو پھر black marker use کر سکتے ہیں کالی CIE جیسے کہتے ہیں مگر mostly کوش یہ کیا کریں کہ blue marker سے ہی use کیا کریں کیونکہ جو board نے جو جو rules بتایا ہوئے ہیں board کے rules کو ہی follow کریں جو بھی student board کے rules کو follow کرے گا اس کو پورے نمبر ملیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب answer لکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے heading دینی ہے اس answer کی ٹھیک ہے then آپ نے کہا کرنا ہے proper اس کا answer دے دینے جو پوچھا جاہر ہو چار نمبر کا ہے پانچ نمبر کا ہے جتنے نمبر کا بھی ہے تین نمبر کا ہے اس کے ساتھ presentation میں جو سب سے important معنی رکھتی ہے جو بات وہ ہے آپ کی diagram اگر chemistry ہے تو وہاں پہ equation biology میں diagram اور اگر physics ہے تو وہاں پہ آپ کے graph again سن لیں diagram diagram ہو گئی graph ہو گئے اور اس کے ساتھ آپ کی equations وغیرہ ہو گئے ٹھیک ہے اب جب یہ presentation آپ تمام students کریں گے تو definitely اس کے آپ کو 100% marks ملیں گے آپ نے theory میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی mistake بھی ہو جائے اگر آپ یہ چیزیں implement کرتے ہیں یہ چیزیں follow کرتے ہیں تو examiner اس چیز کے آپ کو full credit دے گا اور اس کے بہت outstanding marks آپ کو ملیں گے تو آپ نے آپ تمام student سے اپنے mind میں یہ لازمی رکھنا ٹھیک ہے اب fail کون سے student ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے paper checking کے وقت کون سے غلطی وہ یہی blender مارتے ہیں سب سے بڑا blender کیا ہے اپنا roll number نہیں لکھ سب سے پہلی غلطی کر دیتے ہیں roll number آپ نے لکھنا دوسری غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ question paper پہ وہ answer paper پہ ان کے match نہیں کارے ہوتے ادھر اور number ہوتی ہے تیسرا irrelevant irrelevency ہوگی irrelevant لکھی جاؤ گے ٹھیک ہے to the point نہیں لکھو گے مرکسو نہیں ملنے پھر آپ لوگ گھر آکے کہ چھوپ دیا تھا بڑا لکھا امی ابو خوش بلے بلے جی بڑا ہونا کیا ہے وہ بلے بلے اپنی طرح سے ٹھیک ہے لیکن examiner دیکھے گا اس کے پاس پہلے ٹائم نہیں ہو تو وہ کہے گا کہ دھونے مشکل ہوگی تو آپ نے کوش کرنا ہے خود کو examiner کے mindset سے سوچ examiner چاہتے کہ آسانی سے بس پیپر ساف ستھراؤ neat and clean ہو چیک کر نیکس موو کرے چیک کرے نیکس مو کرے کچھ سٹرونٹس کی مجھ سے بھی کوششن آتے ہیں سر یہ پیپر کمپیوٹرائز چیکنگ بھی ہوگی یا ہیومن ہی کریں گے تو دیفینیٹ ابھی تک کوئی بھی نہیں ہے کمپیوٹر چیکنگ کرے گا تو انسان ہی چیکنگ کرے ہاں آن لائن چیکنگ اسے کہہ سکتے ہیں مطلب کہ سکین کر کے آپ کے پیپر ہو رہے ہوں گے اسے پیپر سکین کر کے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اس پہ بھی ویڈیو آئے گی کیونکہ آپ کا ریکارڈ سیف ہو سکے ٹھیک ہے اب جب یہ دیجیٹل سسٹم میں کنورٹ ہو رہا تو اس کا فائدہ یہ کہ آپ کے ریکارڈ سیف ہو سکے ٹھیک ہے جب محفوظ ہوگا جب بھی آپ چاہیں اپنے پیپر نکلوا سکتے ہیں پوچھ سکتے آنسر شیٹ نکلوا سکتے ٹھیک ہے کہ آپ کو ڈاؤٹ ہو پیپر تمہارا اچھا ہوئے تھا جب ایک آپ نے آنسر لکھا اس کے بعد اس سے انڈرلائن لازمی کرنا پھر نیکس سوال سٹارٹ کرنا پھر انڈرلائن کرنا یہ چار پانچ پونٹ ہیں انہیں فالو کرو آپ تمام سرورنٹ اور رزائلٹ بھی آپ تمام سرورنٹ آؤ سرنگ آئے پیپر چیکنگ کا یہی میتھرڈ بورڈ میں یہی چیکنگ ہوتی یہی فالو ہوتے ہیں میں خود بورڈ کا ٹاپ رہا ہوں میرے سرورنٹ بورڈ کا ٹاپ رہے ہیں میرے اپنے فیملی میمبر سار موسی ٹاپ پر ہیں تو یہ ہے باقی میڈیکل فیل میں جتنے میرے ساتھ کلیگ رہے ہیں وہ بھی ٹاپ کر میڈیکل انسٹیٹوٹ میں آتے ہیں تو پوائنٹ یہی ہے کہ اپنی پرزنٹیشن اچھی ہونے چاہیے جو جو پوائنٹ میں بتائیں جو غلطی میں بتائیں یہ غلطی نہ کرو چاہے آپ 9th class کے ہو 10th کے ہو 11th کے ہو 12th کے ہو کوئی بھی آپ کی کلاس ہے کلاس 8 کے ہو آپ چھوٹی کلاس کے ہو ادھر بھی یہ چیزیں فالو کرو تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی باقی ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے تاکہ آپ کی وجائے سے ہو سکتا ہے کسی دوسرے فیلو کی کسی دوسرے آپ کے فرینڈ کی ہیلپ ہو سکے ٹیچرز دیکھ رہے ہیں تو گروپ میں ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے سٹوڈنٹس اچھے نمبر لیں ہو سکتا کچھ نہ کچھ بات پک کر لیں اور وہ اچھے نمبر لے جائیں شکریہ 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 اللہ حافظ